ذکرِ رسولِ پاکی جدوں تُو زبان تے رحمت پی وسطی ہے میرے خاندان تے لوگ پوچھ دینے ذکرِ نبی تُو کیا ملدائے لوگ پوچھ دینے ذکرِ نبی تُو کیا ملدائے لوگو وے کھن والی اکھ ہو وے تخد خدا ملدائے جی میں گلشن دی رونک کلین آلہی اون میں جنت دی رونک علین آلہی اللہ کو بھی پنج تن پیارے ہیں نیوے جی میں انگل دا رشتہ تلین آلہی چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے نہ چاراں ورگا نہ اس تھرتی پیدا کیتا انہ جان نساراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہ چاریں یاراں ورگا آزم شان صدیق دکی دساں اکو یار ہزاراں ورگا الحمدللہ رب العالمین ورخانا لکھ ذکرک و مارسلنا کئی اللہ رحمتا للعالمین آنا مدینہ علم وعلی جن بابوہا الحسین و منی وانا من الحسین ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی النبی یا یوہلزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ پہلے بندہ تلے کے آخری بندہ تک دین تلے کے بہن تک تمام حضرات اپنے اپنے زبان دے تالے کھول کے شیطان دی کمروں کو توڑ کے محبت اور عقیدت دنالو جب اردو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحابی اجدی اے بابرکت محفل ذکر سرور مقصود کو انہین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تزکو احتشام برپور کوشش کابشان دنال انعقاد وزیر برائے احسال سواب جناب بھائی ملک محمد وزیر احمد صاحب مرہوم آپ دے احسال سواب وستی آج دی بابرکت محفل ذکر نقاد کیتا گیا دعا اللہ پاک مرہوم دے درجات بلند فرمائے انتہائی شکر گزار میرے کرم فرما جناب بھائی محمد سیفل صاحب بھائی شوکت صاحب بھائی ملک نظیر احمد صاحب جنہیں آج دی بزم دے میز باننے جنہیں دو کمتے میری حاضری دعا اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سفدہ سنونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سادات علماء کرام سٹیٹی زند نے میں بالکل قبلہ لامہ صاحب اور توانٹے درمیان حائل نہیں ہوں منا چاندہ ایک نعرہ لگا کے ایک شیر پڑھنا اور لامہ صاحب دے والے انشاءاللہ میں مائک کرسا ایک نعرہ دینا لوکری داغاز نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک واری او بندہ سجا ہاتھ چاہ سکتا ہے جیرہ بندہ اے دعویٰ کرے کہ میں خالص تن نبیدہ ذکر سنونا وستے آیا قبلہ ہر بندہ قبلہ پیرسویں ہر بندہ ہاتھ چاہ کے دعویٰ پیا کرنے دا ہے کہ میں خالص تن نبیدہ ذکر سنونا وستے آیا مہنے پتہ لگ بندہ ہے جائیں ہاتھ چاہ کے دعویٰ کیتا ہے کہ میں خالصتاً نبید ذکر وستے آیا وہ ٹھیک ایک قدم جگہ چھوڑ کے تھوڑا سٹیج دے قریب آنے اے درمیان دے وچھ خلا آئے جڑی اے اس طرف کی تھوڑا دعا کرنا جڑا اٹھ کے جتنے قدم سٹیج رسول دے قریب آئے اللہ پاک انہوں تنے قدم روزہ رسول دے قریب کر دے گئی بہت شکریہ صحابہ کرام بھی جس ویلے حضور دی قربت دی اندر باندین مالک نے جنہوں زبان دیتی ہے گھنگا پیدا نہیں کیتا ہاتھ دیتے نے ہاتھ غاضی یا باس علم دار دے کٹے ہاتھان دا صدقہ سلامت نے ایمان داری دے نہ ہاتھ گواہ بنا کے اچھا بولو نارائے تکبی مالک جیدہ ہاتھ تیرے نارتے اٹھے اور ہاتھ دنیا دے ویٹ کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے نارائے تکبی نارائے رسالت تو اٹھے مقدرن سلام جرے ہاتھ اٹھا کے بولے ہو نارائے رسالت نارائے تحقیم ہاتھ دچا نارائے حیدری حیدری نارائے غوثیہ بہت شکریہ بھائی ناصر سان والے اللہ پاک سلامت رکھے دعا جنہ انگلیاں دی جنبش تنال تسان بھتی آواز سونی بنے دے پہ ہو اللہ کرے اے انگلیاں سونے ری جانیاں کو بن کے لگے میں ہیک شیر پیتے مجود علمائی کرام ساداتی اوزام آپ دے قدمہ دے ہاتھ رکھے پشت پنائی دے اندر ہیک شیر دعا گنن واسطے خیرات گنن واسطے پڑھنا چاننا قبلہ لامہ صاحب دے والے بھائی میں آکھیا سونا جنہ تکیہ تو آڈی سورت نو انہ اور گواہی کیا کرنی سونا جنہ تکیہ تو آڈی سورت نو انہ اور گواہی کیا کرنی سونا جنہ تکیہ تو آڈی سورت نو انہ اور گواہی کیا کرنی دوسرے جملے تے دیکھنا چاننا پنڈال کےڑا کےڑا بندہ نبیدہ ذکر سونا نواز سے تیار بیٹھائے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں آکھیا سونا جنہ تکیہ تو آڈی سورت نو انہ اور گواہی کیا کرنی تو آڈے عشق دی مستی جنہ نو انہ جان سورا ہی کیا کرنی تو آڈے عشق دی مستی جنہ نو انہ جان سورا ہی کیا کرنی تساں بول پو وہ جی دے نال سجن اس دنیا ماہی کیا کرنی تساں بول پو وہ جی دے نال سجن اس دنیا ماہی کیا کرنی جنابے کاری بلال شمسی صاحب تساں شائری دے دوابت اصولہ نال قائدے قانون نال واقف ہو آخر جملت فیصلہ تساں کرنا ہے پنڈالج آواز سون کے میں کس قدر گال کی تھی عشقہ نے کس قدر ہاتھ چاہ کے شیر دا مول پایا ہے کچھ بنے ہاتھ چاہیا کچھ نہیں چاہیا جی دا دل بولے مجبور ہو کے نہیں مصرور ہو کے امان داری دے نال مالک دی جتی پوری طاقت قربان کر کے بولے گا میں آکھیا سونا جنہ تکیا تواتی سورت نو اونا ہور گواہی کیا کرنی تواتے عشق دی مستی جنہ نو اونا جام سوراہی کیا کرنی تساں بول پولو جی دے نال سچن اس دنیا مابھی کیا کرنی جنہ تکیا تواتیاں جتیاں نو جنہ تکیا تواتیاں جتیاں نو اونا تاج تے شاہی کیا کرنی جنہ تکیا تواتیاں جتیاں نو اونا تاج تے شاہی کیا کرنی او حضراتی زکار بغیر ہی کوئی وقت ضائع کی تے اگے دا کے انشاءاللہ جتھے جتھے موقع ملدہ گیا میں ضرور کوچھ نہ کوچھ سناندہ جامنگا عظیم سنا خانانوی تشریف فرمان نے وقت سرے مقررتے اپنی اپنی حاضری پیش کرنگے فیل وقت فوراں سرے دست اپنے امان دے اندر میں اپنے امان دے اندر عظیم حوالہ نقیب اہل سنت فخر اہل سنت جنابی کاری افضل مہری صاحب آپ قبلہ مفتی صاحب دے ہمرا تشریف گن کے آئے آپ اپنی سونی حاضری پیش کرے سن انشاءاللہ مفتی صاحب دے اعلان بھی کرے سن تُسا نعرہ سناو نعرہ تکبیر اے فرانٹ سیزتے جڑے بندے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو خدا دنائیں ہر شہدی بھامیں تھوڑ دے وہ یہ گوڑے تا چھوڑ دے انجدے بندہ چالے ہوتل جنہی بندہ تُسا نبید زکرج بیٹھے ہو ذرا گوڑے ٹیک کے بعد اب وہ کے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر بہت سکریہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقی تاجدارے خط میں نبو ہر بندہ ہر بندہ نہ بولے جیدہ عقیدہ ہوئے اوہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دو باری زندہ بات زندہ بات بولے اتنا اچھا بولنا زمین دا ٹکڑا گواہ جائے میرے تے کو دنیا دار نہیں سھونے آگ کا دے دردہ کمی تے وفادار ویٹھا سی تاجدارے خط میں نبو زندہ بات زندہ بات تاجدارے خط میں نبو تاجدارے خط میں نبو جنابِ کاری افضل میری مسم